جب سے شوشل میڈیا یوک کی شروعات ہوئی ہے تب سے بھارتیہ ڈاک کے گھروں کا ستت پر کا گرافت گرتا نظر آ رہا ہے پہلے ڈاک گھر پر کافی کار رہتا تھا لیکن اب آج نظارہ اور ہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آپ ادھائیں اس کے بعد بھی بھارتیہ ڈاک کے گھروں کی حالات بد سے بتر ہوتے نظر آ رہے ہیں چنٹہ کے سبیدہ سماپ تھوٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی سرکاری چٹھیوں کا آدھان پردان بیبھاگ کے مادیم سے ہی سنچالی تھے لیکن سمائے سے ڈاک آدھان پردان نہ ہونا چنٹہ کو ناغوار گزر رہا ہے اس کا ادھائر اس وقت سامنے ہے جب چنپد عطم سنگھ نگر کے جسپور میں بھارتیہ ڈاک گھر جسپور کے ادھینستگرام بڑیہ بالا میں آؤٹسورسنگ پر رکھے گئے پوس میں نے کرمچاری کو لگ بھگ سات ماہ سے مانتے نہ ملنے سے ناراض کرمچاری نے کار وحی شکار کر دیا جسپور سے پردیف شباستر کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیق bottle 11 گاؤں ایدھر ہے ڈام میں اور جو کی بن انٹریج ایریا ہے سر اور قریب اور جو ہے بیس گاؤں میرے پاس میگا والے سے سٹ کے بھگوانپور آڈا اور اگر سے ہجیرو اور یہ چیتر ہے سر بندر سے دیکھ سمود ہے نین کال سے ابن سب ڈیوزین مود ہے انسٹرکٹر ساپ سے بھی کئی بار کھا ہے کہ چیت بڑھا ہے اور پہلے بھی یہاں دو پوشٹرن ہوا کرتے تھے اور برتوان میں بھی ہاں دونے چاہیے کیونکہ اس میں تیس گاؤں ہیں اور لگوہ چار سو کچھ ڈیرے ہیں دو ڈام ہیں اور آمانگر رینج میں ہیں رینج ہے اور کڑھا یہ جو کرنڈی روڑ ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے ڈاگ بہت بڑی مہترمہ آتی ہے کلی پہ کائیو ہے اور میں پتھرا چار بھی کر چکا ہوں کلی پہ یہاں دو پوشٹرن کی اتیندہ ہو سکتا ہے